دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت سیڈ انسیڈنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو پرت کے اندر ہوا ہے اور یہ انسیڈنٹ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو اوبر چلانا چاہتے ہیں اپنی ارٹنگ کے لیے یا اوبر چلا رہے ہیں بھائی ہوا یہ کہ پرت کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے اندر ایک موئیز آکاش بھائی تھے وہ اپنی اوبر چلا رہے تھے اور وہ کسی پیسنجر کو لینے گئے جب وہ اس لوگیشن پہ پہنچے تو پیسنجر پچھلی سیڈ پر آ کر بیٹھا ہے گاڑی کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے کسی بات پہ ان کی ہلکی سی کوئی بحث ہوئی ہے اور پیسنجر نے آگے آکے اس بھائی کو مارنا شروع کر دیئے جب اس نے دیکھا ہے کہ گاڑی میں کیمرہ لگا ہے اور اس کو سمجھ آگی کہ میں نے اب ایسولٹ کر دیئے اور یہ میرے اوپر پولیس کیس بنے گا تو وہ اور برے طریقے سے ان کو مارنا شروع ہو گیا اس نے اپنا بازو جو ہے ان کی گردن کے اوپر یوں کیے اور یہاں سے وہ ان کو گھوسے مارنا شروع ہو گیا اور اتنے برے طریقے سے مارے کہ ان کی آنکھ پھوڑ دیئے ٹھیک اور ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا قسمت اچھی تھی کہ اس بندے نے اس کو کہیں دندی کاٹی ڈرائیور نے اور پیسنجر بھاگے اور وہ بچارہ بھاگ کر پولیس ٹیشن چلا گیا یہ ساری فوٹیج یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے گوگل کے اوپر پڑی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہوں کوپی رائٹس کی وجہ سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو صرف دو دن پرانا واقع ہے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ سوچ رہے اوپر چلانے کا تو آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا ان دونوں کی درمیان کیا واقعہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو ایک اوورال بتا رہا ہوں اوپر کے بارے میں کیونکہ میں نے بھی ایک ڈیٹھ سال اوپر چلائی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہیں تو یہ لوگ اس ٹائم پہ جب یہ اوپر کے اندر بیٹھتے ہیں پارٹی کر کے نکلتے ہیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یا تو یہ ڈرگز پہ ہوتے ہیں جب ان کا اگریسیو بھی ہیوئر ہوتے ہیں یا یہ شراب پی کے پاگل ہوئے ہوتے ہیں یہ بلا وجہ آپ کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں گاڑی کا دروازہ تھا کر کے بند کریں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں گے گاڑی گندی کر دیں گے میوزک کہیں گے اونچھا چلاو اگر آپ ٹھیک ٹھاک راستہ سے جارے ہو بلا وجہ آپ کو ٹنگ کرنے کے لیے بولیں گے کہ تم غلط راستہ سے جارے ہو لمبا راستہ چوز کیے تم نے پیسے کمانے کے لیے آپ کو زچ کرنے کی کوشش کریں گے یا سرج لگی ہو یہ بہت بیزی ہے اور آپ کو بلا وجہ کہہ دیں گے کہ یہ میکڈانلڈڈ روکو یا آپ کے میرا ویٹ کرو میں میکڈانلڈ لے کے آیا تم نے گاڑی سے جانا نہیں اور اس ٹائم آپ کو بہت برا لگ رہا ہوتے ہیں یہ بتا دوں کہ یہ سب لوگ نہیں کرتے لیکن موسٹ آف دی کیسز جو اس طرح کے اگریسیو نیچر والے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہر اوبر ٹریکسی ڈرائیور نے یہ چیز فیس کی ہوتی ہے یہ بتتمیزی والی اور اگر اس ٹائم آپ نے یہ برداشت نہیں کیا یا ان چیزوں کے ہینڈل نہیں کیا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں تو آپ نے ان جیسے موقعوں کے اوپر اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے آپ نے اس بندے کی بات ماننی ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار یہ بندہ اپنے سینسز میں نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا میری تھوٹس ہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں کہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو میں نے اوبر ٹیکسی ڈرائیور دیکھی ہیں وہ امیگرینٹس ہیں وہ امیگرینٹس جو ہوتے ہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا ایفریکن کنٹری سے آئے ہوتے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوکلز کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے تو ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں جس طرح سے مرضی کریں یہ آگے سے اوف نہیں کریں گے اور اوبر کی کچھ پالیسی بھی پھر اس طرح کی ہے کیونکہ اوبر ڈرائیورز کا کوئی اتنا خاص ساتھ نہیں دیتا جو میں نے دیکھا ہے اور لوگوں سے سنائے دوسرا یہ کہ یار اس بندے کی قسمت اچھی تھی اس کے پاس کیمرہ لگا ہوا تھا اور وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا ورنہ موسٹ آف دی سٹیٹس کے اندر کیمرہ لگانا منع ہے اوبر کے اندر ٹیکسی کے اندر کیمرہ ہوتا ہے لیکن اوبر کے اندر کیمرہ نہیں ہوتا اور یہ بھی آپ کے لئے پرابلم بن سکتے ہیں تو یہ اب آپ نے اپنی سیفٹی کا خود سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آیا لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے جب میں اوبر چلاتا تھا اولا چلاتا تھا تو میں کیمرہ ضرور لگاتا تھا میں باہر لکھا ہوا تھا سٹیکر لگایا ہوا تھا کہ you are on the camera تاکہ بھائی کل کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو میں at least کوئی proof تو دے سکوں بات کی بعد میں دیکھی جائے گی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھائیو اگر اوبر چلا رہے ہو تو پہلے اپنے mind کو prepare کرو ٹھیک ہے mentally strong ہو کے چلانی ہے tension نہیں لینی ایسے cases ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ کو handle کرنا آنا چاہیے اگر نہیں کر سکتے ہو patience نہیں ہے میری advice ہے کوئی اور کام دیکھ لو پیسے 200-400 کم کمال ہوگی لیکن ذہنی سکون ضرور ہوگا آپ کو کوئی tension نہیں ہوگی till that thank you so much peace